وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آزاد جمعہ کشمیر کی وزارت عظمہ کے دونوں تگڑے امیدواروں بیرسو سلطان محمود اور سردار تنویر علیہ السلام کو فارغ کرتے ہوئے بشرا بی بی کے روحانی مشورے پر بزدار ٹائپ ایک غیر معروف شخص عبدالقیوم نیازی کو آزاد کشمیر کا وزیراعظم نامزد کر دیا ہے عبدالقیوم کو چونے جانے کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا نام بھی عمران خان، عارف الوی، عثمان بزدار اور عمران اسماعیل کی طرح اردو کے حرف تحجی آئین سے شروع ہوتا ہے جسے بشرا بی بی عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے مبارک سمجھتی ہیں باخبر حکومتی ذرائع کا دعویہ ہے کہ عمران خان کو بشرا بی بی کی جانب سے یہ روحانی مشورہ دیا گیا تھا کہ ان کے لیے حرف آئین اور اٹھارہ کا حدنسہ باورکت رہے گا چنانچہ اہلے اٹھارہ سے منتخب ہونے والے عبدالقیوم خان نیازی کو وزیر آزم آزاد کشمیر نامزد کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری نے چار اگست کی صبح یہ اعلان کیا کہ وزیر آزم عمران خان نے عبدالقیوم خان نیازی کو آزاد جمعہ کشمیر کا اگلا وزیر آزم نامزد کر دیا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ طویل مشاورت اور تجاویز کے جائزے کے بعد وزیر آزم نے نومنتخب ایمال جناب عبدالقیوم نیازی کو وزیر آزم آزاد کشمیر کے اہدے کے لیے نامزد کیا ہے نیازی ایک متحرک اور حقیقی سیاسی کارکن ہیں جن کا دل ہمیشہ کارکنان کے دلوں کے ساتھ تھڑکتا ہے معروف صحافی وقار ستی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ وزیر آزم عمران خان کو ایک اہم روحانی شخصیت نے عبدالقیوم نیازی کو وزیر آزم آزاد کشمیر بنانے کا مشورہ دیا اور یوں انہیں ایک آئین اور مل گیا اس سے پہلے عمران خان کی ٹیم میں عارف الوی عثمان بزدار اور عمران اسماعیل اہم ترین عہدوں پر فائز ہیں اور اب ان میں عبدالقیوم نیازی کا اضافہ ہو گیا ہے اس سے پہلے عمران خان نے آزاد مکشمیر کے وزیر آزم کے عہدے کے لیے سات امیدواروں کے انٹرویوز کیے تھے وزیر آزم نے ان سے مستقبل کی حکمت عملی وحولیات سیاحت اور قومی اور بینرقوامی مسائل کے بارے میں خیالات سمیت مختلف سوال پوچھے تھے ذرائع کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے اس حقیقت پر برہمی کا اظہار کیا تھا کہ ان سے مختلف حلقوں کی طرف سے رابطہ کیا جا رہا ہے جب مقصود امیدواروں کو منتخب کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں عمران خان وزارت عظمہ کے خواہش مند باریسر سلطان محمود اور سردار تنویر علیہ السکی آبسی چپکلش کی وجہ سے بھی تنگ تھے اور عبدالکویم نیازی کو مزدر آزم بنانے کا ایک مقصد پارٹی کو گروپس میں تقسیم ہونے سے روکنا بھی ہے بتایا جاتا ہے کہ عبدالکویم نیازی چند روز پہلے تک وزارت عظمہ کی دور میں شامل نہیں تھے لیکن پھر اچانک ان کا نام منظریام پر آیا زیر غورانے والے دو دیگر غیر معروف لوگوں میں خواجہ فاروق احمد اور اظہر صادق بھی شامل تھے عمران خان نے انٹرویز کے دران ہر امیدوار سے پندرہ منٹ کی ملاقات کی تاہم عبدالکویم نیازی ان میں شامل نہیں تھے بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کے بیکار وزیراعلا عثمان بزار کی طرح عمران خان آزاد جمعہ کشمیر میں بھی ایک ایسا شخص وزیراعظم بنانا چاہتے تھے جو صرف ان کے کہنے میں ہو اور کسی دوسرے شخص کی بات نہ سنیں چنانچہ وزارت عظمہ کے تمام تگڑے امیدواروں کو چھوڑ کر عبدالکویم خان نیازی کا انتخاب کیا گیا سردار عبدالکویم خان نیازی آزاد کشمیر کے پونٹویجن میں واقع علاقے عباس پور کے ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں وہ درہ شیر خان آمی گاؤں میں سن 1979 میں پیدا ہوئے ان کا خاندار 1974 میں مقبوضہ جمہو کشمیر سے ہجرت کر کے لائن آف کنٹول کے اس جانب آیا تھا ان کا گاؤں درہ شیر خان پاکستان اور بھارت کی زیر انتظام جمہو کشمیر کے درمیان واقع لائن آف کنٹول کے ساتھ متصل ہے اور اکثر کراس بارڈر فائرنگ کی ضد میں رہتا ہے قیوم نیازی نے الیکشن سن 2021 میں تحریک انصاب کے ٹکٹ پر حلکہ لے ای اٹھارہ عباس پور سے 24,841 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے ریاستی جماعت آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کا حصہ تھے سن 2016 کے الیکشن کے بعد تحریک انصاب میں شامل ہوئے اس سے قبل انہوں نے ازاد کشمیر کے 2006 کے الیکشن میں بھی کامیابی حاصل کی تھی اور ان کے پاس 2011 تک قابینہ میں مختلف وزارتوں کے کلمدار رہے سردار عبدالکویم خان نیازی کے بڑے بھائی سردار مصطفی خان نیازی بھی 1987 اور 1991 میں رکن قانون ساز اسمبلی منتخب ہوئے تھے عبدالکویم نیازی طویل عرصے سے سیاسی میدان میں موجود ہیں اسی کی دہائی کے عوائل میں پاکستان کے زیر انتظام آزاد جمہو کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں انہیں سب سے کم امڈ ڈسٹرک کانسلر بننے کا اعزاز بھی حاصل ہوا عبدالکویم خان نیازی کے حلقے کے قریب آکے شہر آبلہ کورٹ سے تعلق رکھنے والے صحافی حارس قدیر کہتے ہیں کہ عبدالکویم خان نیازی طویل عرصے سے میدان سیاست میں سرگرمی عمل ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حالی آم انتخابات کی مہم کا دوران باغ میں تقریر کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے عبدالکویم خان نیازی سے مطالق حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیازی یہاں کیسے آگیا ہے میں بڑا حیران ہوں پھر مسکراتے ہوئے کہا کہ ویسے ہم نیازی ساری جگہ پھیل گئے ہیں وزیراعظم پاکستان کے اس بیان کے بعد یہ تاثر ملا تھا کہ عبدالکویم خان کا تعلق عمران خان کے قبیلے سے ہے جب حارج قدیل سے پوچھا گیا کہ یہ نیازی کا کیا معاملہ ہے تو ان کا کہنا تھا کہ عبدالکویم خان نیازی کا تعلق مغل قبیلے کی دلی شاک سے ہے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نیازی کا لاحقہ ایسے ہی لگا رکھا ہے جبکہ ان کے قبیلے کے کسی اور فرد نے اپنے نام کے ساتھ نیازی کا لاحقہ نہیں لگایا ہاں کچھ دیگر قبائل کے چند لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ نیازی کا لاحقہ لگا رکھا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا